بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید آج کی رات میرے لئے پہلی اور آخری رات تھی کہ میں اپنے اپنوں کے لئے کچھ کر سکتی تھی میں اپنے قریبی لوگوں کو اور اپنی جان سے پیارے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کی بازی ہارتے ہوئے ہرگز نہیں دیکھ سکتی تھی مگر ان کو بچانے کا میرے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ راستہ بھی نہیں تھا بس ایک موقع تھا میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں اس مقصد میں بھی کامیاب ہو پاؤں گی یا پھر نہیں میں پاس یہ پہلا اور آخری موقع تھا یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر آج یہ موقع میرا ہاتھ سے چلا گیا تو اس کے بعد صبح کا اجالہ سب کچھ ختم کرتے گا جیسے ہی صبح کا سورج نکلے گا تو اس کے ساتھی یا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو یا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اب یہ میرے اوپر تھا کہ میں کس طرح سے کوشش کرتی ہوں اور اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہوتی ہوں یا پھر نہیں اس کی مجھے کوئی گارنٹی یا کوئی امید نہیں تھی ممکن تھا کہ میں اپنوں کو بچانے کی خاطر جو بھی اتنا بڑا اور خطرناک کام کرنے جا رہی تھی میں اسے کر بھی پاتی یا پھر اس کو کرتے میری اپنی جان جلی جاتی میں خود بھی زندہ بچی سکتی تھی یا نہیں اس کا بھی مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا لیکن مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی مجھے اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی جان کی پرواہ تھی جن سے میں بہت محبت کرتی تھی اور ان کے لیے میں کسی بھی خطرے سے لڑنے کے لیے بلکل تیار تھی میں جیسی اس جگہ پہنچی جس جگہ سے میرا اپنا بہت گہرا اور پرانا تعلق تھا لیکن پھر بھی وہاں جاتے ہوئے میری ٹانگیں کام پریں تھی دماغ یہ سوچ سوچ کر سن ہو رہا تھا کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور میرے پاس یہ پہلا اور آخری موقع تھا اس کے بعد کوئی دوسرا موقع میرے لیے نہیں تھا مجھے جو بھی کرنا تھا آج ہی کرنا تھا اور ہر حال میں کرنا تھا یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں حمد کرتے ہوئے یہاں تک آ تو گئی تھی لیکن میں اتنی آسانی سے اپنے مقصد تک نہیں پہن سکتی تھی میں جانتی تھی کہ اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی لیکن اب جب کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا ایک طرف کرتے ہوئے اندر جانے کے باہرے میں سوچا جہاں سے مٹی کا وہ چھوٹا سا مٹکہ تلاش کرنا تھا جس کے اوپر سرخ رنگ کا کپڑا باندھا گیا تھا وہی میری منزل تھی مجھے کیسے بھی کر کے اسے حاصل کرنا تھا اور پھر اسے لے جا کر بہتے پانی میں بہا دینا تھا اس کے بعد ہی میرے سر پر پڑی ہوئی مشکل آسان ہو سکتی تھی میں جیسے ہی اس بڑی سی حویلی کے اندر داخل ہوئی تو وہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جبکہ میں اس حویلی کے ایک ایک کونے سے اچھی طرح سے واقع تھی لیکن پھر بھی اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں یہاں پر پہلی مرتبہ آئی ہوں میں نے فوراں سے اپنی مطلوبہ چیز تلاش کرنی شروع کر دی جیسے جیسے میں اپنی چیز تلاش کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے آنس پاس بہت ساری چیخو پکار سنائی دے رہی تھی ایسے جیسے بہت سارے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں مجھے آوازیں دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کبھی کوئی خوفناک چہرہ اچانک سے میرے سامنے آ جاتا تو کبھی کوئی مجھے پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا کوئی مجھے دھکا دے کر گرانے کی کوشش کرتا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں جس مقصد کے لیے یہاں آئی تھی وہ ادھورہ رہ جائے مجھے صبح فجر کی ازان ہونے سے پہلے یہ کام مکمل کرنا تھا اگر اس سے پہلے پہلے میں اس مٹی کے مٹکے کو تلاش کر کے ندی میں بہا دیتی تو اس کے ساتھ ہی ساری بری طاقتیں بھی ختم ہو جاتی لیکن اگر میں فجر تک اس کو ڈھوننے میں ناکام رہتی تو میں بھی اس حویلی سے کبھی زندہ واپس نہیں جا سکتی تھی اور یہ بات مجھے یہاں آنے سے پہلے اچھی طرح سے معلوم تھی میں اتنی بڑی حویلی میں اگر ایک ایک جگہ پر جا کر اس مٹکے کو تلاش کرتی تو یقیناً یہاں پر صبح کا سورج نکل آتا اور میں اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتی مجھے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے میں اس مٹی کے مٹکے کو جلدی تلاش کرلوں اس لئے میں نے اپنے دماغ کا استعمال کرنا شروع کیا اور یہ سوچنا شروع کیا کہ آخر میری مطلوبہ چیز مجھے کہاں مل سکتی ہے میں نے سارے خوف کو ایک طرف کرتے ہوئے اپنے دماغ کا استعمال کیا کیونکہ میں اس حویلی سے بہت پہلے سے وابستہ تھی اور میں اس کے کونے کونے سے واقف تھی میں نے سوچنا شروع کیا کہ مجھے وہ چیز کہاں سے مل سکتی ہے جیسی میرے دماغ نے یہ سوچنا شروع کیا تو فوراں سے مجھے خیال آیا کہ مجھے حویلی کے اسی کمرے سے وہ مل سکتا ہے جو اکثر بند رہتا ہے اور اب میرا رخ اسی کمرے کی طرف تھا اس کمرے کے دروازے کو میں نے کھولنے کی بہت کوشش کی بہت کوششوں کے بعد بھی جب وہ کھلنے کو تیار نہ تھا تو میں نے کھڑکی سے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا جیسے ہی میں کھڑکی کود کر اس اندھیرے کمرے کے اندر داخل ہوئی جہاں آج سے پہلے میں کبھی نہیں گئی تھی تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی کیونکہ سامنے ہی وہ تھا جب میں اپنے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچ سکتی تھی میرا نام عارفہ ہے میرا تعلق فیصلہ بات کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے اس چھوٹے سے گاؤں میں میں اپنے اببہ اپنی چھوٹی چار بہنوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی ہم چار بہنیں تھی اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا لیکن پھر بھی کبھی میرے اببہ نے ہمیں یہ بات محسوس نہیں ہونے دی تھی کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے وہ ہم پانچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور بہت محبت سے انہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑھا کیا تھا میری امہ کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اس وقت ہم پانچوں بہنیں زیادہ بڑی نہیں تھی میں کیونکہ اپنی ساری بہنوں سے بڑی تھی اسی لیے امہ کے انتقال کے وقت میں بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی بہت سمجھدار ضرور تھی اس لیے ان کے جانے کے بعد میں نے اس گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی امہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی میری ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کے لیے وہ سب کچھ کروں جو میری امہ کرتی تھی لیکن پھر بھی کیونکہ میں ان کی بہن تھی ایسے میں میں ان کی ماں کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتی تھی میرے اببہ سبزی بیچنے کا کام کرتے تھے ہمارے اپنے کھیت تھے جہاں سے میرے اببہ تازہ سبزی توڑ کر لے کر آتے تھے پھر آس پاس کے سب ہی گاؤں میں وہ اپنی گاڑی پر جا کر سبزی بیچتے تھے سبزی بیچنے کے کام سے ہمارا اچھا گزارہ ہو جاتا تھا گھر کے اخراجات بھی پورے ہو جاتے تھے میرے اببہ کیونکہ بہتی مذہبی تھے اور دین پر بہت دھیان دیتے تھے وہ خود بھی پانچ وقت کی نماز پابندی سے عدا کرتے تھے اور انہوں نے بچپن سے ہماری تربیت بھی ایسے ہی کی تھی میرے اببہ نے ہم پانچوں بہنوں کو قرآن پاک کی تعلیم قریبی محلے کے مدرسے سے پڑھوائی تھی وہ ہر وقت ہم سے یہی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ پانچ وقت کی نماز پابندی سے عدا کیا کریں اببہ کی دیکھا دیکھی میرے اندر تو یہ عادت تھی ہی میں نے کبھی بھی اپنی کوئی بھی نماز نہیں چھوڑی تھی اور پانچ وقت کی نماز پابندی سے عدا کرتی تھی جبکہ میری چھوٹی بہنیں وہ بہت ہی لا پروا دی میری امہ بھی اس معاملے میں ذرا کتا ہی برداشت نہیں کرتی تھی اور جب تک وہ زندہ تھی انہوں نے مجھے پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے پر لگایا ہوا تھا میری چھوٹی بہنیں اس وقت چھوٹی تھی اسی لئے امہ ان پر زیادہ سختی نہیں کرتی تھی مگر امہ کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ عادت ہی بنا لی تھی میں بھی ان پر زیادہ سختی اس لئے نہیں کرتی تھی کہ کہیں انہیں امہ کی یاد نہ ستائے اسی لاد پیار اور محبت نے انہیں تھوڑا سا بکار دیا تھا ویسے تو وہ میری ہر بات ہی مانتی تھی لیکن جیسے ہی اببہ گھر سے باہر چلے جاتے تو ان کی اپنی ہی گھر میں ایک نئی دنیا ہوتی تھی گھر سے زیادہ باہر نکلنا تو ہم بہنوں میں سے کسی کی بھی عادت نہیں تھی لیکن میری چھوٹی بہنیں دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی اور ویسے بھی انہیں بننے سمرنے کا بے حد شوق تھا گھر میں نئے کپڑے پہن کر اور اچھے طریقے سے تیار ہو کر رہتی تھی میں ان کے مقابلے میں بہت ہی سادہ رہنے والی انسان تھی بچپن میں ہی جب میں چھوٹی تھی تو ایک مرتبہ میں اچھت سے نیچے گری تھی جس کے نتیجے میں میری سیدھی ٹانگ پر بہت گہری چھوٹ لگی تھی اس چھوٹ کے بعد ایسا ہوا کہ میرے امہ اببہ کے بہت علاج کروانے کے بعد پھر وہ ٹھیک نہ ہوئی جس کی وجہ سے میں ایک ٹانگ سے ٹھیک طریقے سے چل نہیں پاتی تھی لیکن پھر بھی میں نے پورے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا میں ایک ٹانگ سے تھوڑا سا لنگڑا کر چلتی تھی اور یہی میری سب سے بڑی خام ہی بن گئی تھی میں نہ ہی اپنی باقی بہنوں کی طرح دیکھنے میں خوبصورت تھی لیکن میں نے کبھی بھی ان ساری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا جبکہ کوئی بھی محلے کی عورت ہمارے گھر آتی دوسرا شکل و صورت بھی بہنوں پر نہیں گئی یہی کہتی تھی کہ جانے میں کس پر چلی گئی ہوں باقی کی ہی چانوں تو بہت خوبصورت ہیں مجھے اپنی بہنوں سے بہت محبت تھی اسی لیے لوگوں کی باتوں پر میں کسی طرح کی توجہ نہیں دیتی تھی میرے اببہ کے رشتے داروں کا ہمارے گھر آنا جانا تھا جبکہ میری امہ کے رشتے داروں میں سے کوئی بھی نہ تھا میرے اببہ کے رشتے داروں میں سے کوئی بھی ہمارے گھر آتا میری شکل صورت دیکھ کر وہ یہی کہتے تھے کہ میں اپنی ماں پر گئی ہوں میری ماں بھی میری ہی جیسی سامولی شکل و صورت کی تھی اتنی خوبصورت نہیں تھی اور اوپر سے نہ کوئی خاندان تھا میری امہ اپنے گھر سے بھاگ کر آئیں تھی اور میرے اببہ کے گھر میں پناہ لی تھی اببہ کو اس پر ترس آگیا اور اببہ نے اس سے نکاح کر لیا ورنہ وہ کہیں سے بھی میرے اببہ کے قابل نہیں تھی یہ ساری باتیں میں بچپن سے سنتے آ رہی تھی میری امہ جب زندہ تھی تو وہ بھی یہ ساری باتیں سن کر کڑوے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی وہ کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھی ایک دن حمد کر کے جب میں نے امہ سے یہ بات پوچھی کہ آخر اس میں کتنی سچائی ہے تو انہوں نے مجھے بتا دیا میری امہ نے مجھے بتایا کہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کی اولاد ان کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچے جس طرح کہ یہ لوگوں کا کہنا تھا کہ میری امہ اپنے گھر سے بھاگ کر آئیں تھی یہ بات سچ تھی کہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا لیکن وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کسی لڑکے کے پیچھے اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر آئیں تھی اس کے پیچھے وجہ کچھ اور تھی وجہ یہ تھی کہ میری امہ کا تعلق ہے کیسے خاندان سے تھا جہاں پر لڑکیوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا نہ ان کی پسند کو امیت دی جاتی تھی نہ ہی انہیں زندگی کے وہ حقوق دیے جاتے تھے جو ان کا حق تھا میری امہ سندھ کی رہنے والی تھی اور سندھ کے علاقے میں بہنوں اور بیٹیوں کو جانوروں کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا میری ماں وہاں پر اپنے اببہ اور اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی ایک تو سوتیلی ماں کے ظلموں ستم نے انہیں بہت عذیت دی ہوئی تھی دوسرا اس کی سوتیلی ماں کے کہنے پر ہی میری ماں کی اببہ نے میری امہ کا رشتہ اپنے علاقے کے ایک رئیس سے کر دیا وہ رئیس آدمی ایک آوارہ اور آیاش آدمی تھا اور میری امہ سے عمر میں کہیں زیادہ بڑھا تھا میری امہ کو اس کی عمر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ ایک بڑی عمر کے آدمی سے بھی شادی کر ہی لیتی لیکن کیونکہ وہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ آدمی ایک اچھا انسان نہیں ہے گاؤں کی کوئی لڑکی ایسی نہ تھی جو اس شیطان کے شر سے محفوظ رہی ہو کچھ لڑکیوں سے وہ ان کے گھر والوں سے سودا کر کے نکاح کر کے لے جاتا تھا اور جب تک اس کا دل کرتا وہ اسے اپنے گھر میں رکھتا اس کے بعد وہ اسے گھر سے نکال دیتا اور کچھ لڑکیوں کو وہ ویسی راستے میں سے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا تھا اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو اس انسان میں نہ ہو وہ بہت ہی غلط کاموں میں ملوث تھا بہت برے کام کرتا تھا میری امہ ایسے انسان کے ساتھ نکاح میں کبھی نہیں جانا جاتی تھی ان کے اببہ نے تو پیسوں کی خاطر اور اپنی دوسری بیوی کے کہنے کی خاطر امہ کا رشتہ اس سے تیہ کر دیا تھا اور امہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اس نے ان کے اببہ کو پیسے دیئے تھے یہی کہا تھا کہ جب تک ان کا دل کرے گا ان کی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھے گا اس کے بعد وہ اسے چھوڑ دے گا اس کے بعد وہ جہاں چاہے اس کی شادی کر دیں اسے اس بات پر کوئی اتراز نہیں ہوگا سب کچھ جانتے بوجھتے میری ماں کیسے ایک ایسے شخص کو اپنے نکاح میں قبول کر سکتی تھی ایسی شادی کرنے سے اچھا تھا یا تو وہ مر جائیں یا پھر اپنا گھر چھوڑ دیں اور مرنے کا وہ سوچ نہیں سکتی تھی میری اممہ ایک بہت نیک اور پردے دار خاتون تھی اور وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تھی جو دین اور مذہب کے خلاف ہوتا اسی لئے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گی انہوں نے اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا ویسے بھی ان کے گھر میں ان کا اپنا تھا ہی کون اپنا کوئی بہن بھائی تو تھا نہیں جو بہن بھائی تھے وہ سوتیلے بہن بھائی تھے اور انہیں بھی اممہ سے کوئی ہمدردی یا محبت نہیں تھی وہ بھی اپنی ماں کے کہنے پر چلتے تھے صرف ایک باپ کا رشتہ سگا تھا اور وہ بھی اب سوتیلوں سے بڑھ کر ظالم نکلا تھا انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ ان کی بیٹی ہیں انہوں نے بھی پیسوں کی خاطر اپنی دوسری بیوی کے کہنے میں آ کر اپنی بیٹی کا سودہ تیہ کر دیا تھا ایسے باپ کے گھر میں رہنے سے بہتر تھا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ دیتی اسی لئے اممہ نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے فیصلہ باد آ گئی انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں وہ سندھ سے فیصلہ باد اس لئے آئی تھی تاکہ وہ ان سب لوگوں سے بہت دور جانا چاہتی تھی تاکہ وہ انہیں دوبارہ تلاش نہ کر سکیں میری اممہ جب فیصلہ باد آئی تو وہاں پر ان کو میرے اببہ ملے میرے اببہ انہیں بہتی نیک اور اچھے انسان لگے تھے اسی لئے میری ماں نے ان کے گھر آ کر پناہ لے لی تھی جیسے ہی ان کی ماضی کی ساری کہانی کا علم ہوا تو انہوں نے بنا کوئی اور سوال جواب کیے میری ماں سے نکاح کر لیا صرف اس وجہ سے کہ لوگ انہیں غلط نہ سمجھیں اور ان پر کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں اٹھائے میرے اببہ میری اممہ سے بہت محبت کرتے تھے انہوں نے کبھی بھی انہیں غلط نہیں کہا تھا اور نہ ہی کبھی ان کے ماضی کے بارے میں کوئی بات کی تھی لیکن کیونکہ میرے اببہ کے سارے رشتہ دار یہ بات جانتے تھے کہ میری اممی یہاں کی نہیں ہے اسی لئے انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری کہانیاں بنا لی تھی کہ میری ماں کسی کوٹھے سے بھاگ کر آئی ہے کسی کا کہنا تھا کہ وہ کسی لڑکے کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہیں اور پھر اس لڑکے نے میری ماں کو دھوکہ دے دیا ہے اسی لئے وہ میرے اببہ کے گھر آ کر رہنے لگی ہیں اببہ نے ترس کھا کر ان سے نکاح کر لیا ہے مگر حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ میری ماں نے یہ حقیقت کسی کو بتانا ضروری سمجھا تھا میرے اببہ انہیں غلط نہیں سمجھتے تھے ان کی عزت کرتے تھے ان سے محبت کرتے تھے یہی ان کے لئے کافی تھا گھر میں بہنوں میں بھی یہ بات صرف مجھے معلوم تھی میری چھوٹی بہنیں ان سب باتوں سے انجان تھی ہمارے رشتے داروں میں سے کوئی بھی عورت آ کر اگر امہ کے بارے میں کچھ بھی کہتی تو میرے پاس ان کے ہر سوال کا جواب ہوتا تھا اسی لئے اب سب نے ہی یہ بات کرنی چھوڑ دی تھی اور کوئی بھی ماضی کی کسی بات کو لے کر کوئی تبصرہ نہیں کرتا تھا زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور اب کیونکہ میری عمر بیس سال ہو گئی تھی اسی لئے میرے اببہ میری شادی کے لئے بہت فکر مند رہتے تھے انہوں نے رشتے داروں میں بھی شادی کی اور رشتے کی بات چلائی تھی لیکن رشتے داروں میں سے کوئی بھی میرا رشتہ لینے کے لئے تیار نہ تھا جو بھی ہمارے گھر آتا تھا وہ میری ساملی رنگت کی وجہ سے اور میری ایک ٹانکی معذوری کی وجہ سے انکار کر دیتا تھا سبھی لوگ میری چھوٹی بہنوں کو پسند کرتے تھے وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی اور ان میں بظاہر ایسا کوئی عیب نہیں تھا ان ساری باتوں سے میرا دل بہت دکھتا تھا لیکن کبھی بھی میں نے اپنی بہنوں پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی میں ہس کر ان ساری باتوں کو ٹال دیتی تھی جبکہ میرے اببہ ان ساری باتوں سے اچھی طرح واقف تھے وہ مجھے یہ بات سمجھاتے تھے کہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہ سمجھوں بلکہ میں دیکھا جاتا تو اپنی بہنوں سے زیادہ بہتر تھی اپنی بہنوں کے مقابلے میں پردے دار تھی پانچ وقت کی نمازی تھی دیندار تھی لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ دنیا والے ایک خوبصورت لڑکی کو پسند کرتے ہیں نہ کہ کسی دیندار لڑکی کو میری ساری خوبیاں میری معذوری اور ساملی رنگت کے پیچھے چھپ جاتی تھی اور میرے اببہ مجھے یہی کہتے تھے کہ میرے نصیب میں کوئی بہت ہی اچھا گھر ہوگا اس لیے میں ایسی باتوں کو دل پر نہ لیا کروں اور ان ساری چیزوں سے مجھے پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میں بس اپنے لیے اور اپنی بہنوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کیا کروں بہت وقت اس طرح سے گزرا تھا جو بھی کوئی ہمارے گھر رشتہ لے کر آتا مجھے دیکھتے ہی انکار کر دیتا میری چھوٹی بہنوں کو پسند کر لیتا میں نے اببہ سے بہت کہا کہ اگر میری شادی نہیں ہو سکتی تو کوئی بات نہیں اببہ کو میری چھوٹی بہنوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جو بھی اچھے رشتے آتے ہیں اگر وہ میری بہنوں کو پسند کرتے ہیں تو اببہ کو ان کے رشتے طے کر دینے چاہیے لیکن اببہ یہی کہتے تھے کہ وہ میرے ساتھ کوئی بھی نائنصافی نہیں کریں گے سب سے پہلے وہ میری شادی کریں گے اس کے بعد ہی میری چھوٹی بہنوں کی باری آئے گی اسی کوشش میں وقت گزرتا جا رہا تھا اور ایک سال اسی طرح سے گزر گیا مگر کوئی بھی اچھا رشتہ میرے لئے نہیں ملا اببہ بھی یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں تھے کہ میری بہنوں کی شادی پہلے ہو جائے وہ اپنا فرض پورا کرنا چاہتے تھے اس معاملے میں میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتے تھے ایک دن اسی طرح سے میرے اببہ بہت خوشی خوشی گھر میں لوٹے میں انہیں دیکھ کر بہت حیران بھی ہوئی اور خوش بھی جب اببہ نے مجھے بتایا کہ رشتے والی آبا نے انہیں ایک بہت اچھا رشتہ بتایا ہے وہ لوگ بہت اچھے اور کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں اور انہیں اپنے گھر کے لئے ایک اچھی سلجی ہوئی لڑکی چاہیے اببہ کے چہرے کی رونک دیکھ کر میں خوش تھی لیکن دل ہی دل میں مجھے اس بات کی پریشانی بھی تھی کہ کہیں وہ لوگ انکار نہ کرتے مجھے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا تو میرے اببہ کا دل ٹوٹ جائے گا اور ان کی خوشی خاک میں مل جائے گی میں نہیں چاہتی تھی کہ اب کی بار بھی ایسا ہی ہو مجھے اپنی فکر نہ تھی لیکن میرے گھر والوں کا جو ہر دفعہ دل ٹوٹتا تھا یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہ دی خیر اببہ نے ان لوگوں کو گھر بلایا آنے والوں میں صرف ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ اس کی ایک ملازمہ تھی اس عورت نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا اور میرے اببہ سے یہ کہا کہ انہیں یہ رشتہ منظور ہے انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی بلکل سادہ اسی اور گھر سنبھالنے والی میرے اببہ تو بہت خوش ہوئے اببہ نے بھی فوراں ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی اببہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر رشتے کے لیے ہاں کی ہے لڑکا اکلاتا ہے اپنا کاروبار ہے شہر میں ان کی اپنی کوٹھی ہے میں وہاں پر اچھی زندگی گزاروں گی اب اتنی مشکلوں سے کسی نے رشتے کے لیے ہاں کی تھی اور سب لوگ اس بات سے خوش اور مطمئن تھے ایسے میں میں کیسے انکار کر دیتی میرے اببہ نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک کیا ہوگا اس لیے میں نے اببہ کے فیصلے پر ہاں کر دی تھوڑے ہی دنوں میں میری منگنی ہو گئی میرے سسرال والوں کو شادی کی بہت جلدی تھی ان کا کہنا تھا کہ وہ جلد از جلد شادی کر کے مجھے اپنے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں جو عورت رشتہ لے کر آئی تھی اس نے یہی کہا تھا کہ لڑکا اکلوتا ہے اس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور لڑکے کی وہ ایک قریبی رشتے دار تھی وہی اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی جبکہ وہ خود اپنی حویلی میں اکیلا رہتا ہے نہ کوئی بہن بھائی ہے اور ماں باپ کا تو ویسے ہی انتقال ہو گیا تھا میرے اببہ لڑکے سے مل چکے تھے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ وہ بہت خوبصورت اور اچھا نوجوان ہے ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی اور جہیز کے نام پر بھی انہوں نے ہم سے کچھ نہیں مانگا تھا یہ کہہ کر کہ ان کے گھر میں ہر چیز موجود ہے انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سنتے ہی میرے اببہ کافی مطمئن ہو گئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے جو کچھ میرے لیے جمع کیا تھا اور جو کچھ وہ میرے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا تھوڑے ہی دنوں میں شادی کی تاریخ تیہ ہو گئی تھی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی جانے سے پہلے میں نے اپنی بہنوں کو سب کچھ اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ اب اپنے بچپنے کو ختم کریں گھر کی ذمہ داری کو سنبھال لیں اپنی دونوں بڑی بہنوں کو میں نے سارے کام کاج آج اچھے طریقے سے سکھا دیا تھے میں جانتی تھی کہ وہ گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال لیں گی لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ تھوڑی سی غیر ذمہ دار تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ امید تھی کہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی میرا گھر بہت ہی خوبصورت اور بڑا تھا اتنی بڑی حویلی تو میں نے اپنے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں میں رخصت ہو کر آوں گی کہاں معمولی سے گھروں کے لوگ مجھے انکار کر کے چلے جاتے تھے اور کہاں اتنی بڑی حویلی کے اکلوتے مالک نے مجھ سے شادی کر لی تھی حویلی میں ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے جو کہ دن کے وقت میں کام کرتے تھے اور جیسے ہی شام ہوتی تھی تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا میں اس گھر میں بہت خوش تھی لیکن ابھی مجھے اس گھر میں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ جب مجھے اس گھر میں ایسے لگنے لگا کہ جیسے کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو کہ ٹھیک نہیں تھا جیسے ہی رات ہوتی تھی تو میرا شوہر گھر سے باہر چلا جاتا تھا مجھ سے یہی کہتا تھا کہ میں اس کے واپس آنے کا انتظار نہ کروں اسے کسی ضروری کام سے جانا ہے مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی شروع میں تو میں نے یہی سمجھا کہ واقعی میں اسے کوئی ضروری کام ہوگا لیکن پھر روز ہی ایسا ہونے لگا اس کے جانے کے بعد مجھے گہری نیند آ جاتی اور پھر صبح ہی میری آنکھ کھلتی تھی جب میں دیکھتی تو وہ گھر پر موجود ہوتا تھا میری نیند تو کبھی بھی اتنی پکی نہیں تھی تو پھر مجھے اس کے واپس آنے کا علم کیوں نہیں ہوتا تھا اس کے علاوہ بھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے جبکہ رات میں تو گھر میں میرے اور اس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنے کام کا کہہ کر گھر سے باہر چلا جاتا تھا تو اس کے بعد میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی مجھے حویلی میں سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دیتی تھی جیسے کوئی لڑکی ہنس رہی ہے کبھی وہ رونے لگتی تھی شروع میں تو میں یہی سمجھتی تھی کہ یہ آوازیں میرا وہم ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرا وہم نہیں ہے جیسے ہی میں اپنے کملے سے باہر نکل کر آوازوں کا پیچھا کرتی تو وہ آوازیں جو پہلے مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے بہت قریب ہیں لیکن آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتی جاتی اور پھر ایک دم سے وہ آوازیں آنا بند ہو جاتی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جب میں نے اپنے شوہر سے کچھ بھی پوچھتی تو وہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہ بتاتا یہی کہتا کہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس لیے مجھے وہم ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایک دو بار بات کرنے پر جب اس نے میری بات نہ سنی تو میں نے بھی یہ ساری باتیں نظر انداز کرنا شروع کر دی تھوڑے ہی دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور مجھے کوئی ایسی آواز سنائی نہیں دی میں روزانہ ہی نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے سونے کے لیے کمرے میں چلی جاتی اس کے بعد مجھے کچھ بھی برا احساس نہیں ہوتا تھا کیونکہ میری اممہ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ جب انسان کو کوئی پریشانی ہو یا پھر اسے ایسا لگے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی بھی بری چیز انسان کے قریب ہوتی ہے تو وہ خود بخود دور ہو جاتی ہے اممہ کی اسی بات پر عمل کرتے ہوئے میں وہی عمل دہراتی تھی اور اس کے بعد سے سب کچھ ٹھیک تھا میری شادی کو ایک مہینہ گزر گیا تھا جب میرے اببہ بہت بیمار رہنے لگے ایک دن انہوں نے مجھے ملنے کے لیے بلایا تو میں ان کے پاس چلی گئی ان دنوں اببہ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی میں نے انہیں ہسپتال لے جانے کا بھی کہا لیکن وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار نہ تھے مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں انہیں علاج کے لیے شہر لے کر ہی جاؤں گی میں نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا اس کے ساتھ ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی اتنا بڑا گھر تھا وہ سب لوگ وہاں آرام سے رہ سکتے تھے میں اسی بات پر اببہ کو رازی کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب انہوں نے مجھے چپ رہنے کا کہا کہنے لگے کہ میں ان کی بات کو غور سے سنوں وہ مجھے جو کچھ بتا رہے ہیں مجھے ان ساری باتوں کو دھیان سے سننا ہے آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے بات نہیں کی تھی یہ بات سنتے ہی میں خاموش ہو گئی اور اببہ کی باتیں سننے لگی انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے بعد مجھے اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ہے اور خاص خیال رکھنا ہے وہ ان چاروں کی ذمہ داری مجھے سونپ کر جا رہے تھے اس کے علاوہ بھی انہوں نے مجھے کچھ ضروری باتیں کی اس کے بعد میں اببہ کو بلاتی رہی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا میرے اببہ اپنی بات مکمل کر کے ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے یہ بات پتہ چلتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا میری چھوٹی بہنیں تو غم سے نڈھال تھی مجھے بھی اببہ کے جانے کا اتنا ہی دکھ تھا لیکن کیونکہ میں بڑی تھی اور میرے اببہ اوپر جانے سے پہلے ان چاروں کی ذمہ داری ڈال کر گئے تھے اس لئے میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جیسے ہی میرے شوہر کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی ہمارے گھر آ گیا اببہ کی تدفین ہو گئی سارے کام مکمل ہو گئے اب واپس جانے کا وقت تھا جب میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہا کہ واپس تو ہمیں جانا ہی ہے ایسے میں اب تو اببہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے اور شہر اور گاؤں میں اچھا خاصا فاصلہ بھی ہے ایسے میں میری بہنیں اکیلی اس گھر میں کیسے رہیں گی کوئی بھائی بھی نہیں تھا نہ ہی کوئی بزرگ تھا میں بھی اس بات پر بہت پریشان تھی میں نے تو پہلے ہی یہ بات سوچ لی تھی کہ میں اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میرا شوہر اس بات سے انکار نہ کرتے لیکن میرے شوہر نے خود ہی یہ بات کہہ دی اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے ہمیشہ میری بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھائے ایسے میں اببہ کے جانے کے بعد وہ یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی ہم لوگ انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اتنا بڑا گھر ہے وہ وہاں آرام سے رہیں گی ویسے بھی اب ان چاروں کی ذمہ داری ہمارے اوپر تھی میں بہت خوش ہوئی میں نے خوشی خوشی اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا وہ تو ویسے بھی میرے گھر جا کر بہت خوش ہوتی تھی انہوں نے فوراں اپنی تیاری کرنے شروع کی میں اپنی چاروں بہنوں کو اپنے گھر لے آئی وہ چاروں یہاں آ کر بہت خوش تھی دو تین دن اسی طرح سے گزرے گئے میرے شوہر بھی ان سے بہت ہی محبت کرتے تھے جب بھی باہر سے آتا تو ان کے لئے کچھ نہ کچھ کھانے کو لے کر آتا جیسے ہی رات ہوتی تو وہ ہم سب بہنوں کے لئے ہلدی والا دودھ بنا کر لے کر آتا کہتا کہ یہ اس نے اپنی ماں سے بنانا سیکھا ہے اس کو پینے سے انسان کو نین بھی اچھی آتی ہے اور اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے ہم پانچوں ہی ایک ایک گلاس پی کر سونے کے لئے اپنے اپنے کمروں میں چلی جاتی روز ہی ایسا ہوتا تھا کہ میرا شوہر ہلدی والا دودھ بنا کر ہم سب بہنوں کے لئے لے کر آتا اور ہم لوگ اسے پی کر سو جاتے اسی طرح سے چالیس دن گزر گئے میرے اببہ کھا چالیس وہاں ہونے والا تھا اس سے اگلے دن جیسے ہی ہم لوگ اپنی حویلی میں واپس آئے اس رات میرے شوہر نے ہم سب بہنوں کو ہلدی والا دودھ پلایا جس کو پیتے ہی ہم لوگ سو گئے مگر صبح میری آنکھ کھلی تو اپنے آس پاس کا منظر دیکھ کر میں حیران اور پریشان تھی کیونکہ میں اپنے گھر میں موجود تھی اپنے اببہ کے گھر میں میں تو اپنے شوہر کے گھر میں تھی تو میں راتوں رات یہاں کیسے آئی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا میں فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے پورا گھر چھان مرا لیکن میری بہنیں وہاں کہیں نہیں تھی حیرت کے مارے مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچی میں نے فوراں سے اپنی چادر اٹھائی اور اپنے گھر جانے کا راستہ لیا جیسے ہی میں اپنی حویلی کے پاس پہنچ گئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اس کے باہر تو ایک موٹا سا تالہ پڑا ہوا تھا اور اس حویلی کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہاں تو کوئی سالوں سے غیر آباد ہے بڑے بڑے جالے پڑے ہوئے تھے رنگ جگہ جگہ سے اترا ہوا تھا میرا گھر ایسا تو نہ تھا میرا گھر تو بہت خوبصورت تھا آس پاس بہت ہی خوبصورت جگہیں تھی لیکن یہاں تو آس پاس ویرانی تھی گھر کے دروازے پر بھی داخلہ پڑا ہوا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا میں وہیں پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی جب اجانک سے کسی نے پیچھے سے آ کر میرے کندے پر ہاتھ رکھا اچانک سے کسی کے کاندے پر ہاتھ رکھنے سے میں ڈر گئی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک بزرگ آدمی کو چھڑی کے سہارے سے کھڑا ہوا دیکھا وہ مجھے دیکھ رہا تھا جب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے ساری کہانی بتا دی کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے میں اور میری بہنیں ہم لوگ رات کو یہی پر تھی لیکن صبح ہونے پر میں اپنے گھر میں تھی اور میری بہنیں کہیں نہیں تھی اور اب جب میں واپس آئی ہوں میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی گئی جب وہ کافی دور آ کر ایک چھوٹی سی جھومپڑی میں چلا گیا مجھے بھی اس نے اپنے پیچھے آنے کا کہا تو میں بھی اس کے پیچھے اسی جھومپڑی میں چلی گئی میں جیسے ہی اس بزرگ آدمی کے پیچھے اس جھومپڑی میں گئی اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا میرے بیٹھتے ہی اس نے مجھے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اس نے مجھے بتایا کہ ابھی جس حویلی کے باہر میں موجود تھی وہ حویلی عام لوگوں کی نہیں ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ انسانوں کی حویلی نہیں ہے تو غلط نہیں ہوگا یہ حویلی جنات کی حویلی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے پوری کہانی بتانے شروع کی انہوں نے بتایا کہ آج سے بہت سال پہلے یہاں پر جنات کا بسیرہ تھا وہ یہاں پر رہا کرتے تھے لیکن پھر ایک دوسرے قبیلے کے ایک جنزاد نے آ کر ان سارے جنات کو مار دیا اور اس حویلی پر خود قبضہ کر لیا بہت ساری جنزادیوں کو اس نے اس حویلی میں قید کر دیا تھا اور انہیں اپنی غلام بنا کر رکھا ہوا تھا بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی وہ جنزاد بہت زیادہ طاقتور تھا اور اسے مزید طاقتیں چاہیئے تھی تاکہ وہ نہ صرف اس حویلی پر بلکہ اس پوری دنیا پر اپنی حکومت چلا سکے اس دنیا میں جتنے بھی جنات ہیں ان کو اپنے قبضے میں کر سکے اور اسی مقصد کے لیے وہ پچھلے بہت سالوں سے عمل کر رہا تھا اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے اسے آدمزادیوں کی ضرورت تھی انہی کے ذریعے سے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا ان کے ذریعے سے اسے ایک ایسا عمل مکمل کرنا تھا جسے کرنے کے بعد اس کے پاس ایک ایسی طاقت آ جاتی جس کے ذریعے سے وہ تمام جنزادوں پر حکومت کر سکتا تھا اس کے ساتھ ہی انسانوں میں بھی وہ اپنی مرضی چلا سکتا تھا اور جس شخص سے میری شادی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک جنزادہ تھا اسی لیے تو وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اس نے میرا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ میں اتنی خوبصورت نہیں تھی عام سی لڑکی تھی اس نے یہی سوچا تھا کہ میں باقی لڑکیوں کی طرح کوئی بہت زیادہ چلاک لڑکی نہیں ہوں گی اس لیے خاموشی سے اس کے جال میں پھنس جاؤں گی اس لیے اس جنزاد نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے مجھ سے نکاح کیا تھا لیکن وہ میرے ذریعے اپنا مقصد حاصل نہیں کر پایا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں ایک نیک عورت تھی وہ جو کوئی بھی عمل میرے اوپر کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ ناکام ہو جاتا تھا کیونکہ رات کو وہ عمل کرنے کے لیے قبرستان میں جاتا تھا اس لیے اس جنزاد کا کیا ہوا ہر عمل ختم ہو جاتا تھا اور مجھ پر اثر نہیں کرتا تھا اس لیے وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا اسے کسی ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جس کے اوپر اس کا عمل کام کر جائے اور میں وہ بلکل بھی نہیں تھی کیونکہ میں ہر وقت وضو میں رہتی تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی بری طاقت یا کوئی بھی برا عمل میرے اوپر اثر نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس نے دوسرا طریقہ تلاش کیا اس نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے میری بہنوں کا استعمال کیا وہ اسی لیے انہیں گھر لے کر آیا تھا چالیس دنوں تک اس نے یہ عمل مکمل کیا تھا اور چالیس دنوں کے بعد وہ اپنا عمل مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور میری بہنیں اب اسی حویلی میں قید ہو گئی تھی جبکہ میں اپنے گھر واپس چلی گئی تھی کیونکہ میرے اوپر یہ عمل اثر نہیں کرتا تھا میں اپنی بہنوں کو بچانا چاہتی تھی کیونکہ جانے سے پہلے اببہ ان کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال کے گئے تھے میں اس جنزادے کو کبھی بھی اپنی بہنوں کی زندگی خراب کرنے نہیں دے سکتی تھی جب میں نے اس بزرگ صاحب سے اس کا حل پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے اماوس کی رات کو وہ جنزادہ ایک ایسا خاص عمل کرے گا جس کے بعد وہ اپنے مقصد میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا اور اس کے بعد میں چاہ کر بھی اپنی بہنوں کی زندگی نہیں بچا پاؤں گی وہ ہمیشہ کے لیے اسی حویلی میں قید ہو کر رہ جائیں گی مجھے اس سے پہلے پہلے ہی سب کچھ کرنا ہوگا اماوس کی رات آنے میں صرف دو دن باقی تھے اور میرے پاس کل کا دن تھا ایک ہی رات تھی اور اسی رات میں مجھے اپنا کام مکمل کرنا تھا اس بزرگ صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے کیسے بھی کر کے اس حویلی میں داخل ہونا ہے اور اس حویلی میں سے ایک مٹی کے مٹکے کو تلاش کرنا ہے جس کے اوپر سرخ رنگا کپڑا لپیٹا گیا ہوگا کیونکہ اس جن ذات کی ساری طاقتیں اسی میں موجود ہیں جیسے ہی میں اس مٹکے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی تو مجھے یہاں سے دور ایک بہتے ہوئے پانی میں اسے بہانہ ہے جب میں اسے پانی میں بہا دوں گی تو اس کے بعد اس جن ذات کا سارا اثر اور جادو ختم ہو جائے گا ایک طرح سے اس کا وجود ختم ہو جائے گا اور میری بہنیں اس کے جادو سے آزاد ہو جائیں گی اس کے ساتھی جتنے بھی جن ذاتوں اور جن ذاتیوں کو اس نے پہلے سے قید کیا ہوا ہے وہ بھی اس کی قید سے رہا ہو جائیں گے لیکن مجھے یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا کیونکہ مجھے اس مٹی کے مٹکے کو صبح کی آزان ہونے سے پہلے پہلے تلاش کرنا ہوگا اور اگر میں اس میں ناکام رہی تو میں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی کیونکہ اب اگر میں اس حویلی میں داخل ہو گئی تو میرا وہاں سے باہر نکلنا میرے لئے ممکن نہیں ہے اگر میں اس مٹکے کو حاصل کر لوں گی تب ہی واپسی کا دروازہ میرے لئے کھلے گا اور اگر میں اسے حاصل کرنے میں ناکام رہی تو میں بھی اپنی بہنوں کی طرح اسی حویلی میں ہمیشہ کے لئے قید ہو کر رہ جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں لوٹ پاؤں گی اب یہ میرے اوپر تھا کہ مجھے اپنی زندگی عزیز تھی اور اگر مجھے زندگی عزیز تھی تو مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور اگر مجھے واقعی میں اپنی بہنوں کو بچانا ہے تو پھر مجھے یہ کرنا ہوگا میں اپنی بہنوں کو بچانے کے لئے کچھ بھی کر سکتی تھی کیونکہ میرے اببہ نے جانے سے پہلے ان کی ذمہ داری مجھے دے کر گئے تھے اور اس کے لئے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار دی میں نے اس رات اپنی ساری تیاری مکمل کر لی ان بزرگ کا کہنا تھا کہ وہ بھی یہاں بیٹھ کر میرے لیے دعا کریں گے اور ایک خاص عمل کریں گے جس سے مجھے اپنا کام کرنے میں آسانی ہوگی وہ بس میرے لیے یہی کر سکتے ہیں باقی سب کچھ مجھے خود کرنا ہوگا مجھے رات ہونے کا انتظار تھا میں حویلی کے باہر موجود تھی جیسے ہی رات کا پچھلا پہر ہوا تو میں نے حویلی کے اندر جانے کا راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا اس کے باہر کے دروازے پر تالہ پڑا ہوا تھا اور مجھے اچانک سے یاد آیا کہ حویلی میں رہتے ہوئے میں نے حویلی کا دوسرا راستہ بھی دیکھا تھا جس کے ذریعے سے ہم حویلی کے اندر داخل ہو سکتے تھے اسی راستے سے میں اس حویلی میں داخل ہوئی جہاں اندھیرے کا راج تھا اور وہاں کی حالت دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہاں پر برسوں سے کوئی آباد نہیں جبکہ میں حیران اور پریشان ہوتی تھی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میں یہاں پر رہتی تھی یہ میرا گھر تھا اور آج اس گھر کی حالت کیسی تھی جیسے میں اسے جانتی ہی نہیں ہوں میں جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی تھی مجھے اپنے آس پاس سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھی کوئی مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے حمد نہیں ہارنی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مٹکہ مجھے کہاں ملے گا اگر میں اسے اسی طرح سے تلاش کرتی تو یہیں پر صبح ہو جاتی اور میں اسے تلاش کرنے میں ناکام رہتی کیونکہ یہ حویلی بہت بڑی تھی میں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور اچانک سے ہی میرے دماغ میں خیال آیا کہ اس حویلی کا ایک کمرہ تھا جو کہ اکثر بند رہتا تھا یقیناً وہ مٹکہ مجھے وہی ملے گا اور اس کمرے میں میرا شوہر جاتا تھا اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی یقیناً وہ اپنے سارے خوفی عمل وہی کرتا تھا اس کمرے کا دروازہ میں نے کھولنے کی کوشش کی تو وہ کھل نہیں رہا تھا میں اس کی کھڑکی سے کود کر اندر آ گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ میری بہنیں اندر موجود تھی اور انہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا وہ مجھے مدد کے لئے بلا رہی تھی لیکن مجھے ان بزرگ کی بات یاد آئی کہ مجھے کسی طرف نہیں جانا مجھے بس اپنے کام پر دھیان دینا ہے ہو سکتا تھا کہ یہ اس جن ذات کی کوئی چال ہوتی وہ مجھے میرے مقصد سے ہٹانے کے لئے یہ سب کچھ کر رہا تھا میں نے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کیا اور اس مٹکے کو تلاش کرنا شروع کر دیا آخر کار میں اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور حویلی سے باہر بھاگنے لگی اس کے ساتھ ہی حویلی کی دیواروں اور اوپر سے چیزیں گر گر کر زمین پر گرنے لگی جس کی وجہ سے میں زخمی ہو گئی لیکن میں نے حمد نہ آری اس مٹکے کو تلاش کر لینے کی وجہ سے حویلی کے باہر کا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا اور میں باہر نکل آئی بنا رکے میں نے اس مٹکے کو لے جا کر بہتے ہوئے پانی میں بہا دیا اس کے ساتھ ہی صبح کی ازان ہو گئی اور ساری طاقتیں بری طاقتیں اس پانی میں بہ گئیں سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور اب ایک نئی صبح کا آغاز تھا نیا سورج نکلا تھا اور ساری بری چیزوں کا خاتمہ ہو گیا تھا میں اپنے گھر واپس آئی تو میری بہنیں گھر پر اپنے اپنے کمروں میں سو رہی تھی جب وہ اٹھیں تو انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جو کچھ بھی تھا وہ ایک برا خواب تھا اور وہ ختم ہو گیا ہے میں نے اپنی بہنوں کو ساری حقیقت بتا دی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اگر وہ کبھی میری بات پہلے مان لیتی نماز کی پابندی کرتی تو شاید وہ اتنی بڑی مشکل میں کبھی نہ پڑتی میں نے حمد نہیں ہاری تھی اور اپنی بہنوں کو بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی میری بہنوں کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد کبھی بھی نماز میں کتا ہی نہیں کریں گی بے شک جو انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو پھر کوئی بھی بری چیز اس پر اثر نہیں کرتی اس کے بعد سے ہم بہنیں اپنے اس گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی میری چھوٹی بہنوں کے میں نے رشتے تیہ کر دیئے تھے بہت جلد ان کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی میں نے ان ساری باتوں کو ایک برا خواب سمجھ کر بھلا دیا تھا اور امید تھی کہ آگے کی زندگی اچھی گزرے گی ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشتناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ